بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج تحریک انصاف لاہور میں ایک بہت بڑا جلسہ کر رہی ہے بہت 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 بڑا جلسہ پشاور میں بہت بڑا جلسہ کیا کراچی میں پھر اس سے بھی بہت بڑا جلسہ کیا لاہور میں بھی اس سے بڑا جلسہ کریں گے اس کے بعد کیا کریں گے پھر شاید چھوٹے شہروں میں جائیں گے اب یہ عمران خان صاحب اللہ کا لاکھلا شکر ہے کہ ان کی سیاست جو ہے وہ ایک اپاہچ قسم کی ہے وغیرنہ کوئی سیاستی شعور معمولی بھی رکھنے والا بندہ جو ہوتا ہے وہ بڑے شہروں میں اس وقت وہ دکھاتا ہے جب وہ اس کو کسی منطقی انجام پر پچھانا ہوتا ہے ایسے نہیں کہ بالکل آنکھیں بند کر کے کسی نے بتایا جناب کہ جب آپ نے کال دی تھی تو کراچی میں بہت لوگ نکل لیتے اچھا کراچی جلسہ کر دو اور جی لیبریٹی چاہوک لاہور میں بڑے لوگ تھے اچھا جلسہ کر دو شاور میں بھی لوگ نکل لیتے اچھا جلسہ کر دو وہ کہتے ہیں نا مجھے اب بتاوتا ہے میں یاد کا رکھتا انوام مسلوخ صاحب کا کہ سوچی پہ ہنکی کرا روٹی شوٹی کھا بیٹھے ہیں اوکی یا بھانڈے جانڈے دو بیٹھے ہیں سوچی پہ ہنکی کرا اب لاہور کے جلسے کے بعد امران سوچے گا کہ ہنکی کرا اس میں بڑے خوفناک نعرے لگنے ہیں کراچی کے جلسے میں تو طریق انصاف کے لوگ خود مجھے بتاتے ہیں کہ ہمیں مایوسی ہوئی ہے کہ امران خان صاحب کے پاس نہ تو کوئی مستقبل کا لاحمل تھا اور نہ کوئی ایسا کوئی دلکشال نعرہ تھا اور سارے پوچھتے تھے یہ خط سچ تھا یعنی کہ جب تحریک انصاف کے لوگ جس خط کے لیے جوکٹر جوکٹر پشاور آئے تھے جہاں امران خان نے بتانا تھا قومی راز افشاہ کرنے تھے پہلی دفعہ یہ پاکستان کا پہلا وزیراعظم ہے جو قومی راز افشاہ کرنے کے ارادہ رکھتا ہے کچھ کر چکا ہے کچھ کرے گا اور پھر معصوم بن جاتا ہے کہتے ہیں میں کیا میں نے کیا کیا ہے میں نے کوئی جرم کیا ہے آئین توڑ دیتا ہے کہتے ہیں میں نے کیا کیا ہے میں نے جرم کیا ہے توشہ خانہ بیچ کھاتا ہے میں نے کیا کیا ہے میں نے کیا ہے جرم کیا ہے آپ کے اوپر جتنے بھی الزامات لگیں گے ایک بندہ بتا دیں جیسے فہد چولی نے کہا تھا نا کہ گھڑی بیچی ہے ٹھیکی ہے کوئی یہ نہیں کہے گا آئین توڑے تو یہ نہیں کہا جا آئین توڑے وہ کہتے ہیں عدالت نے یہ کیوں کیا ہے کہ ہم آئین کا تحفظ کریں گے یہ آئین کے تحفظ والے کون ہو گئے ہیں یہ جلسے جو ہیں یہ مران خان صاحب کو پہلے بھی لے ڈوپے تھے یہ چودہ آگست دو آزار چودہ میں ان کو یکدم عبال آیا اور پھر کسی کے کہنے پر عبال آیا کہ آپ نواز شریف صاحب وزیر آدم تو اس وقت ان کے خلاف دھرنے دیں اور ہم آپ کو رضائیں آپ اسلام بھال لے آئیں لاکھ بندہ کے بھائی دو لاکھ بندہ انہوں کا دس لاکھ لاؤں گا بہرات تو ہم آپ کو نواز شریف صاحب سے حصیفت دیں کہ اس وقت ہمارے بڑے نام اب تو کہہ چونکہ ہر ایک نے لینے شروع کر دیا ہم نے بھی لینے شروع کر دیا وگرنے اس کے رواہ نہیں تھا کم از کم پاکستان کی ستر سال سیاسی تاریخ میں جب سے فوج انوالڈ ہوئی ہے یہ ان کا نام لینا جب وہ رینکس میں پاس ہوتے ہیں تو جرم ہوتا ہے تو جنرل زہین علیہ السلام صاحب اور ساتھ ایک پاپا جونس پیڈزا کے آج کل مالک جن کے پاس ملینز کے ایسٹس ہیں لیفرین جنرل آسم سلیم باجواز صاحب بہت بڑے آدمی کے بیٹے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے والد گوری کے رحمت کرے بہت بڑے آدمی دیں آپ دلیل و خوار ہو جاؤ گئے خدا گواہ ہے کہ جب یہ عصر آباد پہنچے تو ان کے پاس وہاں سے نکلنے کا راستہ نہیں تھا میں کئی دور بتا چکا ہوں کہ یہ بلکل سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں خیر ایمین لمبی کانجی میں کیا پڑھتے ہیں کئی دور اپنے بیلہ کے کہہ چکا ہوں اگر پشاور ای پی ایس کا واقعہ نہ ہوتا عمران خان صاحب بچارہ اس کو پاس فیس سیونگ کے لیے اس کو وہاں سے اٹھانے والا کوئی نہیں تھا کہ ہر ایک نے ہاتھ کھڑے کر دیا تھے اب عمران خان صاحب لاہور کے جلسے کے بعد آج کیا اعلان کرنے پتہ چل جائے گا میرا موضوع بھی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا ایندہ کا لاحمل کیا ہے عمران خان صاحب چاہتے کیا کریں گے کیا اور ان کے پاس کیا کچھ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی سیاست جو ہے تین جلسوں تک محدود کر دی تھی اب تین جلسوں کے بعد آگے وہ سوشل میڈیا پر تقریریں کریں گے اور چھوٹے شہروں میں جلسے کریں گے اور بڑے شہروں میں اس کا امپیکٹ نہیں پڑے گا چھوٹے شہر کے جلسے کا بڑے شہر میں امپیکٹ نہیں پڑتا بڑے شہر کے جلسے کا چھوٹے شہر میں امپیکٹ پڑتا ہے دوسرا اگلا بات یہ کہ عمران خان صاحب جو ہے اپنے آپ کو قانون سے میرٹ میں بچائیں گے یا نعرے لے کے اور جلسوں میں جا کے اور تڑیاں لگا کے اور لوگ بلیک میل کر کے بچائیں گے یہ عمران کا اگل ہمتیان ہے یہ ہر وہ پاکستانی جو اس کے ساتھ جینورلی کھڑا ہے اور جو بہت ہی سمجھدار ہے جو دیانتدار ہے اور جو فہم و فراست والا ہے وہ اس کو بھی کہے گا کہ خان صاحب اگر الزام لگیں گے تو ہم اس کو فیس کریں گے اور مجرم سوکڈنائے کریں گے کہ ان کے نظرین کہ عمران خان صاحب یہ جرم نہیں کیے ہوئے عمران خان صاحب یہی کہیں گے یہ نہیں کہیں گے کہ پارٹی فنڈنگ کیس کا فیصلہ مسلم نون کبھی کرو آپ اس پارٹی کبھی کرو وہ تو آپ نے کیے ہی کب کیسز ہیں دو آزار انیس میں کیے ہیں اقتدار میں آنے کے بعد پھر آپ کو پتہ چلے کرنے ہیں آپ کر دیتے ہیں اب تب بھی جو سناتے ہیں لوگوں کے حدیث ہیں طاقتوار لوگ جو ہیں ان کو نہیں پکڑے جاتے تھے آپ یہ جب اقتدار میں آئے تھے تو کہتے ہیں کہ میرا پارٹی فنڈنگ کیس پہلے کرو میں کلیر ہونا چاہتا ہوں میں وزیر آدم ہوں یہ کہاں آپ نے آپ کہتے ہو کہ وہ الیکشن کمیشن کمیشن بھی خلاف تھا اور جس الیکشن کمیشن کی تعریفیں کر کر کے آپ کے موں میں جھاگ آ رہی تھی آج اس کے گالیے دے کہ آپ کے موں میں جھاگ آ رہی ہے جو بندہ آپ کے خلاف کیس کرنا چاہتا ہے یعنی کہ میرے پاس یہ حق ہی نہیں پاکستانی شاعری بھلے سے جھوٹے ہی سہی عدالت کے کام ہیں تیجھ تیجھ کرے کہ میں نے جھوٹا گیا اس اچھا کیا عدالتوں کو میں ظلیل کر کر رہا دوں کہ یہ تو سنیں نہیں پریشر میں بلیک میلیں بلیک میل کر کر کہ آپ نے اقتدار میں میں نے کہا ہے ہر دمہ بلیک میل کی آپ نے 18 آنگ الیکشن سے پہلے آپ نے فوج کو بتا نہیں وہ کیا ہے ان کے مجبوری تھی اور کون سا بندے گسے ہوئے تھے پاکستانی فوج کے اندر کہ یہ بلیک میل بھی کرتا رہے ان سے اپنے کام بھی کرتا رہا چنانچہ عمران صاحب کے پاس اس جلسے کے بعد اپنے آپ کو پہلا لحمل یہ بنانا ہے کہ کیسے سے میرنٹ پہ کیسے بچنے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ کیسے کو وائٹ کر سکیں یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ بلیک میل کر کے تو لوگ کیسے کو دبا سکیں اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک ساری بلیک میل کر رہے ہو اور پیچھے سے جا کے فوج کی جو ہے کہ جوتے چاٹ رہے ہو مجھے تو ساری باتوں کو پتہ ہے نا کہ پیچھے سے کیسے کیسے رابطے ہو رہے ہیں دوسرا نیریٹو دیا کہ ہم امریکہ نے مجھے نکالا ہے کل اچھے جوتے پڑے ہیں الہان عمر سے ملنے کے اچھا دیکھو بے شرمی دیکھو الہان عمر ملی ہے اسی تصویر انہوں جلدی سے میڈیا میں خود دے دی آنی ہی تھی انہوں نے ایک تصویر دی نا کہ الہان عمر کھڑی یہ نہیں پتا ہے کہ پورا امریکی ڈیلیگیشن وہاں بیٹھا ہے اور یہ ایک سرکاری ڈیلیگیشن ہے اور یہ سرکاری مشن پہ آئے ہوئے یہ آمی چیف کو ملے یہ مریارو کو ملے یہ عمران خان کو ملے چنانچہ وہ ملے تو شیری مزاری فرماتی ہیں عالم اسلام کے مسائل حل کرنے کے لیے علیان عمر اور عمران خان صاحب ملے جو کانگریس لیڈی ہے جو کہ کانگریسی میمبر ہے امریکن کانگریس جو بارڈن کی پارٹی کی اہم رکن ہے اور جو اہم نشر میں پاکستان آئی ہے اکوانستان کی اوپر اب کیا کہتے کہ جس ملکہ ہمارے خلاف ساجش کی ہے وہ ہمارے گھار میں بیٹے وہ خوابے اڑا رہے ہیں یہ ہے پاکستان کی جمہور پاکستان کی عوام یہ آپ کی عزت ہے پاکستان کے ووٹر سپورٹر یہ ہے آپ کے کہ آپ کے سامنے ان کو سچ نہیں بول دا گناہوں پہ تو پردہ ڈالنے کی سمجھ آتی ہے کہ چھپاتے اپنے گناہ سارے لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ اپنی سیاست جو ہے وہ بھی آپ سے چھپا کے رکھتے ہیں آپ کو سیاست دکھا رہے ہیں وہ کچھ اور ہے جو سیاست کر رہے ہیں وہ کچھ اور ہے چنانچہ ایک تو بیانیاں وہاں خرچ ہو گیا دوسرا بیانیاں یہ ہے کہ فواز چوزی صاحب نے کل انٹری ہو دیا اور بڑا زبادست دیا انہیں کہا اگر ہمارے اسٹیوی جان کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہوتے اور اگر ہم ان کے ساتھ ہم ہنستے بستے کھیل رہے ہوتے تو ہم آج اقتدار میں ہوتے اور یہ ایک دن کا واقعہ نہیں ہے میں تو اس بارے میں مجھے تو کوئی نہ بتا ہے میں تو وہ بندوں جو کہہ رہوں گے تین سال سے یہ سنیچ پہ آ رہے تھے سات آٹھ بینے سے تو یہ تیورہ تھا کہ بران خان صاحب کا ہشر کیا کرنے ہم نے یا اس کے ہاتھ ہمارا کیا ہشر ہونا ہے اس یہ ٹگ ہوا آ رہی ہے یہ تو علیدہ بات ہے کہ اپوزشن نے اپنے جمعے لے لیا کہ جی آپ چھوڑیں ہم اپلٹتے ہیں تو پتہ چلا کہ امریکی جو بیانیاں ہے اب اس کو اگر استعمال کیے گے تو یہ کہا جائے گا جو میں ہمیشہ کہتا ہوں جو اثر یہ کہنا چاہتے ہیں اگر فوج کے ساتھ اول تو منت ترلے ہو رہے ہیں اب باجہ صاحب بھی یہی جیسر بھیج رہے ہیں ان کو کہ جی آپ الیکشن جیت کے آئیں گے تو الیکشن کب ہوں گے اللہ جانتے ہیں یہ اپوزشن کے پاس ہے کہ وہ ڈیرھ سال بعد الیکشن کراتی ہے جو اس سے پہلے کراتی ہے وہ کیوں کر رہے ہیں انہوں کو توفے میں لیے ہیں پہلی دفعہ آئین کے مطابق بغیر اکامے کے بغیر جی آئی ٹی کے بغیر جیل میں بھیجے آپ کو بغیر آپ کو ڈیپوس کیے اسمبلی نے آپ کو حکم ہو جائیتا ہے یہ کاملواشی صاحب خلاف نہیں ہوا تھا یہ یوسف صاحب خلاف نہیں ہوا تھا آپ کے خلاف ہوئے ووٹ آف لوک آفیڈنس کے ذریعے یہ بالکل آئین پاکستان جو میرے نزدیک قرآن و حردیث کے بعد سب سے مقدس داکومنٹ ہے یہ اس کے مطابق آف انکار لگیا تو فواد چوئی صاحب کیا کہ فرما رہے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ سے بنی رہتی اب یہاں نکتہ یہ پیدا ہوئے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو نیوٹرل ہونا ہے اسٹیبلشمنٹ کا جو آئین پر عمل کرنا ہے عمران خان صاحب یہ دوسرا چیز ہے جو آپ نے آئین کو توڑا ہوئے ہیں اور یہ آپ نے دو ہزار چودہ سے توڑا ہوئے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو آپ آئین سے مباورا استعمال کر رہے تھے جو ان کا رول نہیں تھا اور اس میں ایک اور بات لف ہے کہ یہ جو انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے جو کہ عمران خان صاحب نے دیر کے جلسے میں کہاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے اور نیوٹرل جو جانور ہوتا ہے اور یہ اسٹیبلشمنٹ جانور ہے تو یہ نواز شریف کے اس بیانیے کی فتح ہے کہ ووٹ کو عزت دو آج نواز شریف کا بیانیاں ووٹ کو عزت دو جیت چکا ہے نواز شریف آپ سرکرو ہو چکے ہو لیکن اس نے عمران کو کیا درج زہ دی ہے کبھی امریکہ موہ میں آتا ہے کبھی کیا تھا اور ابھی آپ اسٹیبلشمنٹ نیو طرف آ گئے ہیں اور پھر یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ آپ نے کراچی کے اندر بھی جوٹ بولا آپ نے بشاور میں بھی دوخہ دیا آپ اس سے پہلے بھی لوگوں کے ساتھ دوخہ دعی کر رہے تھے صرف اس لیے کہ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ پاکستان آپ سے نہیں چلتا آپ کو علید ہو جانا چاہیے اس ملک کے کچھ آپ یہ سانات ہے ضروری ہے کہ اس ملک کو دبوچنے اور بھبوڑنے میں تو اس بیاد میں حق نہیں تھا کہ آپ سے حکومت لی جاتی میں تو کہتو آپ کو دی جاتی تاکہ یہ سارے اپنے انجام کو پہنچیں ہماری آرہ دوزخ میں کتنی دور کہہ چکے ہو یہ ملک بھی جہاں لے کے جا رہے جائے جا کے تمہارے ساتھ مہم مرنے کے لیے تیار تھا اسٹیبیشن کے ساتھ مہم مرنے کے لیے تیار تھا یہ آپ کا دوسری باردات ہے یہ لوگوں کو استعمال کریں امریکی بیانیاں کر کے تاکہ آپ کے جرائم کا حساب نہ لیا یہ بھی نہیں ہو سکے گا دوسرا آپ نے امریکہ کو گالی دی وہ بھی کل بھی سپوز ہوگی یا کچھ آج ہوگی یا انگلے چو چار دنوں میں وہ بھی ختم ہو جائے گا عوام کی جلسوں میں جانے والے لوگ یہ کہیں گے کہ ہم عمران خان صاحب ہمارے لیڈر نے وہ بات کیونکہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ بھائی جان فون کرتے ہیں کہ کراچی کے اندر کیوں نہیں وہ کچھ کہا گیا جو کچھ کہتے ہیں لیکن آپ نے پاکستان کو اقصان کرا دیا اس کو چھوڑے ہیں جو پاکستان کے اقصان کو ایک اقصان تو کیا نہیں کہ اس کو رو نہ رویں اور تیسہ یہ ہے کہ اب آپ کی سیاست کہا جائے گی آپ کی سیاست جو ہے وہ لوگوں کے ڈیپینڈنٹ نہیں ہے لوگوں کے ڈیپینڈنٹ آپ کی ساتھ سے ایک ہی دفعہ کچھ ہو سکتی دوہزار گیارہ میں جینوری آپ کو بڑی پاپلائیٹی ملی تھی وہ آپ نے خود ہی خرچ کی تھی اسی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں اس کو گروی رکھا تھا دوہزار پیارہ میں میں تو ساتھ تھا چیکس طرح چلا طرح کہ اس کو نہ گروی رکھا اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں پھر آپ نے دوہزار اٹھارہ میں کس کو نہیں پتا آپ نے خود ایڈمیٹ کے کل کہ نہ میں نے ٹکٹ دی ہے یعنی کہ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ دی ہے سعود پنجاب کی پارٹی کو بھی شامل کرایا باجہ صاحب نے کہی بھی یہی ہے کہ ایک اسے ملکوں سے کردے لینے کے لیے میں میں جاتا تھا سلو بھی میں کرتا تھا جو اتحادی نراض جاتے ہیں ان کو بھی میں کرتا تھا اسٹیبلشمنٹ کے بل بھی میں پاس کراتا تھا یہی وہ کہہ رہے تھے تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ تیسری دفعہ جو ہے دوہدہ تیرہ دوہدہ اٹھارہ اور دوہدہ تیس میں کوئی مختلف چیز آپ کو لے کے آئے گی عمران خان صاحب وہ گاڑی جو کر کے گزر گئی دوہدہ گیرہ میں جو لوگوں کی اوپر آپ نے انسلسار کرے کیا تھا نواز شریف نے کیا نا ایک روڑ تیس لاکھ ووٹرز بھی دیئے اقتدار میں آئے بلخیر آپ سے سیاست جیتی اور ووٹ کوئی عزت دو دلائی کے نہیں دلائی اور اسٹائیوشن نیوٹرل ہوئی ہے نہیں کیا اسٹائیوشن آپ کے پریشن میں نیوٹرل ہوئی ہے نہیں نواز شریف کے پریشن میں نیوٹرل ہوئی ہے اور جو آپ کی سیاست ہے تیسری جو لا حمل ہے آپ مستقبل کا وہ آپ نے جو شروع کیا امریکی بیانیاں جب وہ خرچ ہو جائے گا تو آپ کے پاس آگے مال بیچنے کو نہیں ہوگا نیا بیانیاں بناؤ گے اپنا ورکر جو ہے وہ ماجوس ہوتا ہے ورکر یہ نہیں سارا ماجوس ہوگا ورکر بے دل لوگے پہلے بھی آپ کے گھر بیٹھ چکے چنانچہ تیسر جو ہے راستہ جو ہے وہ آپ نے جو ہے اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا کہ آپ کو الیکشن کے ذریعے جیتے ہیں یہ تیسرہ الہمال ہے جس کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہوں اور آپ اس میں جائے لڑیں آپ کا خیال ہے کہ آپ کی مرضی کو آج الیکشن کر آج آپ نے وہاں شریف سے صیفہ نہیں لے سکے تھے دو آزار چودہ کے اندر عمران خان صاحب یہ میک زامن لے آو جتنی مرضی ہے الیکشن نہیں ملتے آپ کو کرا آکے دکھا لو اسٹیبلیشن کو ساتھ بھی ملا لو وہی جاؤ گے جس اسیمبلی میں امریکہ نے خرید کے اور تمہارے خلاف انقلاب لے کیا یہ اور اسو چنم اٹھ دی ہیں زیادہ یہ ہوگا کہ اس کے ذریعے ٹاپل کر دو کیا فرق پڑتا ہے اپوزیشن پھر جی جائے گی لیکن یہ یہ میں ناممکنات میں سے ہے یہ وہاں طریقہ ہے آپ کو لانے کا دوبارہ کہ اسی اسیمبلی کے اندر سے آپ پوزیشن اسٹیبلیشن ایمکم کو واپس لے لے اور باپ کو واپس لے لے اور آپ کی حوالے کر دیں اس کے علاوہ تیسا طریقہ مجھے بتا کے دکھا دیں کہ آپ کو الیکشن ملے گا نہیں ملے گا الیکشن آپ لڑ سکیں گے نہیں لڑ سکیں گے آپ نے پارٹی استوار ہی نہیں کی اس باتے اوپر کہ جو الیکشن کی پارٹی ہو وہ پیوز پارٹی ہے وہ جمعیت علمائق پار اسلام ہے وہ جماعت اسلامی ہے یہ ہارے یا جیتے وہ پاکستان مسلمی نون ہے ہارے یا جیتے آپ کی پارٹی صرف اور صرف یہ دوہزہ تیرہ میں دیکھیں انہوں نے کہا نام اللہ نے آجی کو ٹکٹ نہیں دینا اسیابلشمنٹ نے آپ نے نہیں دیا آپ نے کہا فلان فلان جو آپ کو ٹکٹ دینے تھے دوہزہ تیرہ میں بات کر رہا ہوں دوہزہ اٹھارہ میں تو آپ نے خود کہا کہ میں نے ٹکٹ نہیں دی اگلی دن میں خود دوں گا تب تک میرا خیال ہے کہ یہ تینوں چیزیں جو آپ کے کیسز ہیں جو آپ کے اہندہ کے لحملوں سے بچنے کا طریقہ کار وہ آپ نے ڈاپٹ نہیں غلط کیا آپ نے ہمت ہی نہیں ہے کہ آپ کہے کہ میں سے انصاف کرو آرٹیکل ٹین اے کے تا مجھے فیر ٹرائل دو یہ آپ نہیں کہتے آپ کہتے ہیں چلاو ہی نہیں نہ پارٹی فنڈنگ چلاو نہ یہ چلاو نہ وہ چلاو آپ چلاو ہی نہیں نہ بی آٹی کے خلاف سٹے لیتے رہے ہو پشاور میں چلاو ہی نہیں چلاو ہی نہیں یہ نئی منطق ہے فیر ٹرائل کرو اگر میں نے کرپشن کیا اگر توشہ خانہ کھایا ہے اور چونی پڑھی اگر فرا خان نے ڈاکے مارے ہیں تو مجھے ہی بتاؤ میں آپ کے ساتھ ہوں گا اس کو سزا دلانے میں تحریک انصاف پوری کہیے کہ فرا خان نے ڈاکے مارے ہیں اگر مجھے ایک تحریک انصاف کا بدہ ڈھونڈ دو پنجاب میں سے جو آپ کو یہ نہ بتایا کہ فرا خان نے ڈاکے مارے ہیں میں پھر بھی اپنے کیس آفیس لے لوں گا تیسرہ یہ ہے کہ جیسے الیکشن کو ہم مانگ رہے ہیں وہ ملنا نہیں ہے اور جب الیکشن آئے گا تو آپ کوئی میں یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کی سیاست آپ پتری کس حال میں موجود ہوں گے کل بھی بتایا ہے کہ آپ اکیلے ہیں تکلیف یقف میں کیونکہ ان میں سے کوئی بند آپ کے ساتھ آگے نہیں ہوگا تو یہ ہے آپ کے لاہور کے جلسے سے پہلے ہی آپ کے سیاست کا پورا کچھا چھٹھا لاہور کے جلسے کے بعد سوچی پیان خونکی کریے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَارُ